حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا بھی دباؤ گے محترم ناظرین اکرام ملعون وسیم رزوی کا معاملہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا جو اس نے قرآن کریم سے چھبیس آیتوں کے ریمو اور حضف کرنے کی مانگ کی تھی ابھی ملک میں اسی مسئلے کو لے کر کے بدامنی اور انتشار پھیلا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لئے ایک مزید ایک اور گندی حرکت کی ہے شاید یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے اس ملک کی فیضہ میں امن رہے اور پیار و محبت بھائی چاری کے قائم رہے اس لئے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اطلاعات کے مطابق نئے تعلیمی سال کے درجہ چہارم کے کورس میں شامل سوسل شائنز کی کتاب کے صفحہ نمبر ایٹی نائن نواسی پر نبی آخر الزبان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی تصویر شائع کی گئی ہے سوچنے کی بات ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے آج تک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بے عدب اور گستاخی نہیں کر پایا کیونکہ حضور کی کوئی تصویر نہیں تھی مگر آج کل کچھ لوگ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لئے خیالی تصویریں بناتے ہیں کارٹون بناتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی سلسلے میں مزید دو قدم آگے بڑھتے ہوئے دوہزار اکیس کے جو نیا تعلیمی پلان مرتب کیا گیا تھا کہ نئے تعلیمی سال میں یہ کتابیں شامل کی جائیں گی یہ نصاب اور کورس شامل کیا جائے گا اسی میں کلاس چہاروں کی یعنی فورت کلاس میں سوزل شائن سج کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر دی گئی ہے ظاہر ہے جب کوئی حضور کی تصویر ہی نہیں ہے تو جو بھی بنائے گا تو وہ اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے اپنے اعتبار سے بنائے گا کیسی بھی آنکھیں چہرہ جیسا چاہے گا وہ خود سے بنائے گا اپنے اعتبار سے اور اپنے اعتبار سے بنانا یقینا یہ توہین ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کا یقیدہ ہے کہ حضور کی کوئی تصویر نہیں ہے سب سے افضل سب سے بہتر سب سے آلہ سب سے خوبصورت سب سے حسین و جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیسے ہیں کیسے دکھتے تھے اس کا کوئی تصور ہمارے یا نہیں ہے بس ہمارا یہ ایمان بالغیب ہے ایمانی عقیدہ ہے اب کوئی اگر اسے کارٹون کے شکل میں یا کسی اور شکل میں اگر تصویر شائع کرتا ہے تو یہ حضور کی بے عدبی ہے بے حرمتی ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے چنانچہ اسے کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے مادر علمی دارلوم دیوبن کے محتمیم مفتب القاسم صاحب نعمانی نے اپنی شدید ناراضی کا اظہار کیا اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں پر اس سلسلے میں زور دیا جائے اور قانونی طریقے سے دباہ بنایا جائے کہ وہ اس کتاب کو نساب میں شامل نہ کریں بلکہ حکومت سے یہ ہماری مانگ ہے اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور سب لوگ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیول پر وہ جس فلڈ میں بھی ہوں جس اعتبار سے بھی ہوں جس بھی شوشل ایکٹیوٹی سے جڑے ہوئے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے مانگ کرے کہ جو اس کا پبلیشر ہے جس نے چھاپی ہے اور وہ مسننف جس نے اس کتاب کو لکھا ہے لیکھک رائٹر ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور اس کتاب کو بین کیا جانا چاہیے اس کتاب کے اوپر پابندی لگانے چاہیے مفتب القاسم صاحب نومانی نے مزید کہا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر کے انجان بنتے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ ملک اور معاشرے کو انتشار میں مبتلا کر دیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کتاب کو فوراں واپس لیا جانا چاہیے اور اس کو ہمیشہ کے لئے بین ہونا چاہیے اور حکومت اور انتظام میں کوئی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے اصل میں کسی کا منشہ اور مقصد کیا ہوتا ہے ملک کو بدمنی کی طرف پھیلانا انتشار پھیلانا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چنانچہ دنیا میں کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں ہے بلکہ پہلے ہی دن سے اسلام میں تشویر کشی کو حرام قرار دیا گیا ہے ہمارے یہاں تصویر حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے باوقت ضرورت ہی مسلمان تصویر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا انہا شدنہ سے عذاب النیوم القیامت المصورون کے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا تو تصویر اسلام میں حرام ہے صرف ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہوتی ہے تو جب ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے تو آز تک مسلمانوں نے نہیں بنائی غیر لوگ بناتے ہیں اس کے خاکے بناتے ہیں تو اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت آپ کی حرمت کو ختم کرنے کے لئے آپ کی بیعت بھی کرنے کے لئے اس لئے ہم تمام مسلمانوں کی یہ مانگ ہے کہ جس مسنف نے لکھی جس لیکھک نے لکھی اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے اور جس نساب کے اندر جس کورس کے اندر جس ککشہ اور درجہ میں اس کو شامل کیا گیا جس کلاس میں اس نساب سے بھی اس کو ہٹانا چاہیے اور اس کتاب کو بینڈ کرنا چاہیے تو ہم بحثت مسلمان ہونے کے اپنے قانونی اور آئینی حق کے ساتھ ہی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پبلیشر کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے مسنف کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور اس کتاب کے اوپر بینڈ ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کا ماحول خراب ہو جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے مظلوم اسلام ہے سب سے مظلوم اسلام ہے جس نے جب دیکھا جیسے چاہا اسلام کے اوپر ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جس کو جہاں جیسا بھی موقع ملتا ہے وہ اپنا وار کر گزرتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اسلام کو ہمیشہ بھارتے ہیں اس کے اندر ایسے فائدے چھپا کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ دنگ اور حیران رہ جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگی لیکن بہرحال چونکہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے تو اس لئے ہم مانگ کرتے ہیں کہ فوراں اس کو واپس کیا جانا شاہی ہے اب مسئلہ یہی ہے دوغلی جو ہے پولیسی دوغلی میڈیا کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے اور اگر اس کے رییکشن میں مسلمان کچھ کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر ان کو متشدد کہا جاتا ہے آتنگواد کہا جاتا ہے ظالم کہا جاتا ہے انہوں نے جانے کیسے کیسے لیبل لگائی جاتے ہیں حالانکہ یہ تو سیلف ڈیفینس ہے اپنی حفاظت کرنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اسے شاعرہ نے کیا خوب کہا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا مسئلہ یہی ہے کہ جس کے دل میں جو آتا ہے ویسا وہ سلوک کرتا ہے اسلام کے اوپر مظالم ڈھاتا ہے مسلمان کے اوپر مظالم ڈھاتا ہے ترہ ترہ کے پروگرام بنا جاتے ہیں اور اس کے ڈیفینس میں اگر مسلمان کچھ بولیں کچھ کہیں تو ان کو متشدد کہا جاتا ہے اور نجانے کیسے کیسے ان کے اوپر الزامات لگا کر کے الٹا انہی کو جلو کے اندر ڈال دیا جاتا ہے سلاخوں کے پیشے قید کر دیا جاتا ہے تو اس لئے ہم اپنے قانونی اعتبار سے آئینی حق کے اعتبار سے بحثت انسان اور بحثت اپنے مذہبی معاملات کے اعتبار سے کہ ہمارے مذہب میں ہمارے مذہبی امور اور معاملات میں کسی کو دخل اندازے کی اجازت نہیں ہے ہمارے نبی ہمارے قرآن ہماری چیزوں کے بارے میں کسی کو چینجنگ کرنے کی یا اس میں جو ہے اپنی ٹانگڑانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کہ جو لوگ ہیں جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں آپس میں دشمنیاں یا فساد پھیلانا چاہتے ہیں تو ایسے وہ چاہے ادارے ہوں وہ چاہے شخصیات ہوں سب کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے ایسے کتابیں ایسے لیٹریچر سب بین ہونے چاہیے بند ہونے چاہیے تاکہ ملک کی سالمیت میں امن برقرار رہے اور آپس میں پیار و محبت اور بھائیچارگی بنی رہے اسی طریقے سے امید ہے کہ ہماری یہ تجویز ہماری یہ عرض منظور کی جائے گی میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو جس لیبل پہ ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اپنے احتجاز درج کرائے تاکہ ہماری بات حکومت تک پہنچے اور اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحیح اور عقل سلیم اتا فرمائے اور غیروں کو ہدایت اتا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ